ہمارے پاس اسٹوریج کے لحاظ سے اللہ میاں نے جو چیز دی ہے اعتمنان کے ساتھ یقین رکھئے کہ آپ جتنی چیزیں بھی یاد کرنا چاہیں آپ یاد کر سکتے ہیں پہلے دو جس کلیر ہو جاتا آپ کو کیوں نہیں کرتے ہیں وہ الگ پہلو ہے الگ موضوع ہے لیکن پہلے چیز کہ آپ کے اس دماغ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ تمام چیزیں جو بچے چھوٹے موجود ہیں چاہے وہ آپ کے میس کے ٹیبلزوں فارمولازوں اردو اور انگلیج گرامر کے ٹینسیز ہوں ان کے رولز ہوں ان کے ریگولیشن ہوں سائنس کے لاؤز ہوں معاشد علوم کے پاکستان سے متعلق جغرافی حالات ہوں کتنی کس ملک کی عبادی ہے کتنے آپ کے موسم ہوتے ہیں کتنی فصلیں ہوتی ہیں کون سا آپ کا پرائم منسٹر کس سن میں تھا پاکستان کی جغرافی حدود کیا ہیں دنیا یہ سب آپ اپنے دماغ کے اندر سم ہو سکتے ہیں کیوں نہیں سم ہوتے ہیں وہ الگ موضوع تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے وہ موضوع بالکل الگ ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے لیکن تھوڑا سا اشارتاں بیان کر دیں گے کہ کیا وجہ ہوتی کہ آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ایک بات آپ کو واضح ہو جانے شاہیے کہ آپ تمام افراد کے ذہنی صلاحیت جو ایسی ہے کہ آپ جس حد تک چائنس کے اندر یعنی ایک ایسا بینک اکاؤنٹ اللہ میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ جس کے اندر جتنی یاشداشتیں آپ سم ہو سکتے ہیں بچپنے سے لے کے آخری وقت تک وہ سم ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ میں کے سامنے کلیم نہیں کر سکتا جا کے کہ اللہ میں یہاں میرا ذہن تو کن ذہن تھا یا کم تھا کہ میں یہ چیز یاد نہیں یا سم ہو نہیں سکتا تھا ایسی بات نہیں ہے سائنس اب اس کو پروف کر چکی ہے دوسرا پہلو آپ کو یہ بیان کر دیں کہ جیسے یہ اب موڈرن تحقیق نے واضح کر دیا جو نظریہ پہلے تھا ہمارے پاس کیا کہ جب انسان بوڑا ہونے لگتا ہے یا بوڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کی اندر ذہن میں کسی چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہ تھیوری اب رونگ ہو گئی ہے جو جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ بوڑا افراد ساٹھ سو پر ستر سو پر اسی سو پر اس کے دماغ میں بھی وہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کو یاد کر سکتا ہے اب ظاہری باتیں وہ سائنٹیفک چیزیں ہیں جو انہوں نے پروف کیے اس کو اگر میں انسانی زندگی سے بہ آسانی تمثیل کے ساتھ تمثیلاً بیان کر دوں اس کی مثال کس طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک پانی کی بوتل ہو وہ خالی بھی ہو آدھی خالی اور مثال کے طور پر کئی سالوں سے آپ کے پاس تھی آپ کو اور پانی بھرنا ہے اور پانی چاہیے لیکن آپ نے اس پر کیا لگایا ہوا ہے دھکن لگایا ہوا ہے اب اوپر آپ نلکے کے نیچے جا کے رکھیں یا سمندر میں لے جائیں کیا اس کے اندر پانی آئے گا کرنا کیا پڑے گا آپ کو میرے بھائی جب تک دھکن نہیں کھولیں گے تو پانی اس کے اندر نہیں آنا بینہوں مثال یہ ہوتے ہیں جب انسان اپنے اس عمر کے مختلف عوامل کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتے ہوتے ہیں جب تقامل تیہ کرتے کرتے اس ایج میں آتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک سٹگما آ جاتا ہے ایک سوچ آ جاتی کہ بھائی میں تو ہو گیا ہوں بھوڑا اب میری صلاحیت نہیں ہے جب یہ سمجھ لیں وہی ہے ایک دھکن ہے جس نے اب آپ کے دماغ پر ایسی خول چڑھا دی ہے کہ اب آپ اگر یاد کرنا چاہیں گی بھی تو یاد نہیں کر پائیں گے کیوں مثال لے لیں یعنی عملل مثال لے لیں آپ کے سامنے مثالیں ان بزگان دین کی ان بڑے بڑے مجتہدین کی جن کی عمریں نوے نوے اور ایکسو سال ہوتی ہیں آپ ان سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں ان سے جا کے حدیث پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ان کو حدیثیں ازبر یاد ہیں ان کو قرآن حافظے قرآن نہیں ہے لیکن قرآن آیتیں یاد ہیں کیسے ہوا چونکہ ان کے حافظے کے اوپر چونکہ ان کے تربیت اسلامی پہلوس ہے تو انہوں نے اپنے ذہن کو محدود نہیں سمجھا انہوں نے اپنے ذہن کو اوپر چونکہ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے جب نعمت اللہ نے آتا کیے تو نعمت کا ایک شکر کا انداز یہ بھی ہے کہ تسلیم نعمت کرنا کہ اللہ نے نعمت جب آپ کو اللہ نے ذہن دے دیا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کن ذہن ہوں یا میں اب اس ذہن سے کوئی چیز سمجھ نہیں سکتا یہ شکران نعمت نہیں یہ کفران نعمت ہے تو نعمت کے شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اس نعمت کو تسلیم تو کریں تو جب بڑھا ہو جاتا ہے بولتا ہے کہ میں تو بڑھا ہو اکثر سنتے ہیں نا کہ اب تو بیٹا ہماری زندگی گزر چکی یہ اب تمہارا کام ہے کیوں آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ذہن کو بند کر رہے ہیں یہ کہہ کے مثلا اگر آپ اب آپ کے پاس نیٹ پہ ڈاکومنٹریز موجود ہیں آپ جا کے جیپنیز بوڑوں جو کہ جن کی عمریں سو سال سے اوپر ہیں ان کی جا کے آپ ڈاکومنٹریز پڑھیں کیونکہ وہاں پر سائنس دان نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں کہ کیوں ان کی عمریں سو سس اوپر ہیں نہ ان کی چشمہ لگا ہے وہ ابھی سو سال ایک سو دو سال ایک سو تین سال عمریں ہیں جاتے ہیں آئیلنڈز پہ رہتے ہیں چونکہ وہی طرز زندگی ہے کہ جاتے اپنے گھر کے لیے خود ہی لکڑیاں کاٹتے ہیں وہی آگے جلا رہے ہیں اب بندہ ہمارے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک بوڑا ہو سو سال کا اس کے چشمہ نہ ہو دات اس کے پورے ہو وہ جا کے خود لکڑی کاٹ کے اپنے کندے پہ رکھ کے لاتا ہو جلانے کے لیے کھیتوں میں کام کر رہا ہو سو سال کی عمر میں چونکہ انہیں نے اپنی سوچ کو اپنے رکھا ہے بھر میں کر سکتا ہوں جب آپ یہ کہنے کر سکتا ہوں تو ان کے دماغ پہ وہ خول چڑھا ہی نہیں جو ہمارے معاشرے میں چڑھا ہوتا ہے تو سب سے پہلا عنوان آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے وہ بچہ ہو ہم بچوں کہہ دیتے ہیں بیٹا یہ تمہارے سمجھنے کے لیے نہیں تو ہم بھی چھوٹے ہو کیوں اس کو ہم چھوٹا ہم چھوٹا بنا رہے ہیں خدا نے چھوٹا نہیں بنایا ہے جو دماغ آپ کا کیونکہ بچپنے میں تو زیادہ جسپ کر سکتا ہے چلیں بوڑا ہوتا ہوتا ہے ایک پروسس ہوتا ہے کہ آپ کے خلیے ٹوٹ رہے ہیں تو اس کی صلاحیت کم ضرور کم ضرور ہو رہی ہے اگر ہم یہ بھی ماننے کم ہو رہی ہے تو آپ اگر وہ اعلی تھیوری پہ چلے جائیں کہ تین سو سال کا ڈیٹا آ سکتا ہے آپ کی زندگی اتنی نئی ہے اگر کم بھی ہو رہی ہے اگر آپ کے ساتھ تو کم ہوگی کتنی ہوگی پھر بھی سو سال کا ڈیٹا رکھ سکتی ہوگی نا وہ تو آپ کیوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچپنے سے یہ کہہ کہ جو ہے وہ اس کو ڈیگریٹ کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم چھوٹے بھی تمہارے سانجھ اس کو بلد تم کر سکتے ہو تمہارے اندر اتنی سلائیت ہے کہ تم اسے جسپ کر سکتے ہو سپنج ہوتا ہے آپ اسے پانی میں ڈال لیں وہ فوراں پانی جسپ کرتا ہے نا کیونکہ سلائیت ہے لیکن اگر آپ سپنج کے اوپر ہلکی سی لیئر لگانے کی اس کی بلکل مایکرو کی پلاسٹک آپ اسے پانی کا سمندر میں چھوڑ دیں پانی اس پانی میں جذبی نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کے اندر سلائیت رکھیے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اندر موجود اس نعمت کو تسلیم کریں اور تسلیم کرنے کے بعد وہ سارے عوامل کہ جس کے ذریعے اس کے اوپر وہ خول یعنی یہ کیا پاسکتا ہے اس کو نہ چڑھنے دیں